تو آج کی ولوگ میں ہردے اپنی نئی موم سے ملا اور موم سے ملنے کے بعد ہردے کافی زیادہ خوش تھا تو وہیں دوسری طرف ہردے کی ماں اسنہا دوسری شادی کرنے جاری ہے کیونکہ کل کی ولوگ میں انہوں نے بتایا کہ ان کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اسنہا کبھی بھی اپنے بچے ہردے کو اپنی ولوگ میں کبھی بھی یاد نہیں کرتی ہے اور ہردے جیسے ہی اپنی نئی ممی سے ملا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو گھمانے کے لیے لے جا رہا تھا اور جس پیار سے اس نے بولا کہ ہاتھ پکڑ کر چلو ہردے کی نئی ممی اس کے لیے کار لائیں تھی اور کئی سارے گفٹس بھی لے کر آئیں تھی اب جس طرح سے پارس اپنے بچے کا دھیان رکھتا ہے اور ایک اچھا باپ ہونے کا فرض سے نبا رہا ہے پارس نے اپنے بچے ہردے کے لیے دوسری شادی بھی کری تاکہ اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو اور پارس کی جو یہ دوسری بیوی ہے جس کو عویشالی بتاتے ہیں یہ بھی کافی اچھی ہے اور یہ ہردے کو کافی زیادہ پیار کرتی ہے اور یہ سب دیکھتے ہوئے فینس بول رہے ہیں کہ ان ماں بیٹے کو بانڈ کافی اچھا ہوگا اور ہردے اور نئی والی ممی کافی اچھے سے رہیں گی اور یہ سب میں دیکھا جائے تو پارس کافی اچھا باپ ہے اور ایک اچھا بیٹا بھی ہے پارس کی تعریف کرتے ہوئے ایک یوسر کومنٹ کر کے بولتی ہیں آپ آج کے ٹائم کے حساب سے آپ ہردے کو بھی پورا اپنا ٹائم دیتے ہو 100% اور آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہو اور آپ کو کوئی بھی ولوگ میں شو بازی کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا ہے آپ بلکل ریال دیکھتے ہو اس لیے میں آپ کا ڈیلی ولوگ نہیں چھوڑتی ہوں آپ کی فیملی بھی کافی زیادہ سویٹ ہے اور ہردے بہت ہی کیوٹ ہے اور آپ کی وائف اور آپ بس اچھے رہو فیوچر میں اور ہردے کو بھی خوش رکھو ہمیشہ تو گائز کیا تم بھی مانتے ہو پارس تھکرال ایک اچھا باپ ہے اچھا بیٹا ہے اور ایک اچھا انسان ہے آپ لوگوں کو پارس تھکرال کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ کر کے بتاؤ